مجھے کسی نے معاشرے میں سے نہیں نکالا کسی نے اپنی شادی میں سے نہیں نکالا کسی نے اپنے بچوں کے حقیقے میں سے نہیں نکالا اللہ کی کہ سب اتنا خدا کا احسان ہے جہاں ہم نے کھانا کھایا پیر چوم رہے تھے یقیل جانو مجھے وہ وقت بھولتا کوئی نہیں مجھے وہ وقت بڑا یاد ہے تین چار ذمہ داریاں میرے استاد کی میرے میرے پر تھی استاد کے کپڑے دھونا اپنے استاد کے میں نے اللہ اکبر کپڑے اس بھی کرنا عبدالحنان تو کبھی استاد نے شاید حاضری میں لیا ہو مجھے بلبل کا کرتے تھے بلبل یہ کر دے اشر کی نماز کے بعد مدرسہ اوپر تھا مسجد نیچے تھی اشر کی نماز کے بعد میرے استاد کی جوتیاں میں اوپر سے لے کے آیا کرتا تھا کالے رنگ کا جوتا پینا کرتے تھے میں اوپر سے جوتا لے کے آیا میرے استاد نہیں اکر کے دیکھا اللہ کی قصب اس دن مجھے جوتا سال کرنا برش مارنا کپڑا مارنا بھول گیا میں اپنے استاد کا جوتا لے کے آیا مجھے دیکھ کے مسکرانے لگ گئے میرا کلیجہ موں کو آیا میں سمجھ گیا مجھے کپڑا کوئی نہ ملا میں نے اپنے کرتے کا دا من لیا اس کو تین انگلیوں میں لپیٹ کر یوں کر کے تھوک لگایا میں نے جوتا رگرنا شروع کر دیا میرے استاد نے یہ حرکت دے کر یہ کام دے کر میری طرف رونا شروع کر دیا پھر میرے کندے پر ہاتھ رکھ کر دیکھا کہ پترہ او دن آوے گا وزیر تیری جوتیاں چھپ کر گے خدا پاک کی قسم ہے ملتان کا وزیر تھا ایک جنازے میں جب میری جوتیاں سیندھی کر رہا تھا مجھے میرا استاد یہاں گیا تھا اللہ ہور عزت دے اللہ ہور عزت دے یا جبد الحنان کیا کوئی بخاری شریف کا اللہ اکبر حافظ ہے کوئی درمزی مسلم کا حافظ ہے میں تو سب سے نالائی کلاس میں شگیر تھا اللہ ہور اکبر پتہ نہیں کس کی نظر پڑ گئی مانے راہ کے تحجد کے وقت اٹھ کر پتہ نہیں کس وقت دعا دے دی اب پا فجر کے وقت چھوٹی بچھی میری عمر میں مجھے دیکھ کر میرے پرچاندر ڈال کے گیا ہو گا آج میرے باپ تو مرے ہوئے بھی اٹھتیس سال ہو گئے میرے سر پر آج رکھ کے گیا ہو گا اور کہا ہو گا اللہ میرے پنتر بھی خیر کری پنائے پاک کی قسم وہ تو خیر والی دعا کر کے چلا گیا آج تک گھنگبال علاقے میں آج تک پاکستان سے اور پاکستان کے باہر جتنی جگہ قرآن سنا کر جاتا ہو اب ترحلال تیری طاقت نہیں گھما رہی تیرے باپ کی دعا اللہ کی رحمت گھما رہی ہے اللہ نظر بچ بچا اللہ نظر بچ بچا یہ جھوٹیاں والا اللہ کا ولی تمہارے آرام کر رہے ہیں اللہ اکبر کوئی علاقہ ایسا نہیں کوئی شہر کا کونہ ایسا نہیں جب کوئی مردے قلندر آرام نہ کر رہا ہو اور میرا دینوں جا جا کسی اللہ والے کی قبر پر جا کر مراقبہ کر لو اللہ والا تمہیں بتائے گا اللہ اکبر علم سے مجھے کم ملا ماں باپ کی جوتیوں سے زیادہ ملا ہے کوئی گھگوال سے جائے گا کوئی جھاوریاں سے جائے گا کوئی کوڈ لالو سے جائے گا کوئی لک مور سے جائے گا کہاں چلے کجی داتا دربار چلے میں جانے سے منہ نہیں کرتا کہاں چلے سخی سرور چلے کہاں چلے شہباز قلندر چلے کہاں چلے بابا بلے شاہ چلے کہاں چلے پرید دیل گنشہ کر چلے کہاں چلے اللہ اکبر سخی سرور چلے کہاں چلے سلطان بھاو چلے کیا کرنے جاؤ گے وہاں دعا کریں گے دعا قبول ہوگی میں آپ کو جانے سے منہ نہیں کرتا جگ جگ جاؤ ہزار بار جاؤ اگر دعا قبول کروانے جاتے ہو ایک مردہ میرے کہنے پر اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے اور خصوصاً تمہارا باپ زندہ ہے اگر تمہاری کوئی دعا قمول نہ ہوتی ہو اپنے باپ کے قدموں میں آکے بیٹھ جاؤ اور اپنے باپ کو اللہ کے واسطے میرا نام لے کہ اللہ کے دربار میں میرے لئے خیر مانگ لے حدیث پاک میں آیا اللہ نے ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی اور باپ کے ہاتھوں میں اللہ نے قبولیت کو رکھ دیا تین چیزیں مولانا آپ کی موجودگی میں محل سے عرض کرتا ہوں قاری صاحب تین چیزیں اور میرے یاروں اور میرے ویرو تم یہاں سے پنڈی بھی جاتے ہو تم یہاں سے لاہور بھی جاتے ہو تین چیزیں تمہیں کسی بزار میں تین چیزیں تمہیں کسی مارکیٹ میں تین چیزیں تمہیں کسی دنیا کے ماں پلازے میں دنیا کے مات میں ملیں اور میرا نمبر قاری صاحب کے پاس ہے قاری رمضان صاحب کے پاس ہے میرا نمبر لے لو اللہ کے واسطے مجھے اطلاع کر دینا عبداللہ اللہ ٹھیک ہے سارے گرتا پڑتا آجا تین چیزیں اس دکان سے ملنے ہیں تین چیزیں اس مارکیر سے ملنے ہیں پہلی چیز جوانی جانے کے بعد کسی دکان سے جوانی ملے مجھے اطلاع کر دینا حسن جانے کے بعد کسی جو دکان سے کسی مارکیر سے حسن ملے مجھے اطلاع کر دینا تیسری چیز ماں باپ کے مر جانے کے بعد اگر ماں باپ کا پیاد کسی بار کی اٹھ سے ملے اس فقیر کو بندلہ کر دینا جا کے ماں باپ کا پیار لے آئے گا اب گھر جاؤں گا بیوی کی نعمت والا آپ کی نعمت دنڈے پانی کی نعمت ملے گی لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے ماں باپ کی چربائی خالی ملے گی او میرے عزیزہ او میرے یارہ او میرے پیاروں او میرے بھائیوں اللہ تواز لے اللہ نے گھر ماں باپ دیئے ہیں اتنی ان کی خدمت کر لے قدمت کرنا تیرا کام ہے عرشوں کو راجی ہونا خدا کا کام ہے نہ ترسانا کبھی ماں باپ کو پاڈی کے روٹی کے تکڑے پر او یار تھنڈا گربی کا موسم ہے پانچ پانچ منٹ کے بعد پیاس لگتی ہے کبھی اپنے باپ کو اپنی گھر والیوں سے کہہ دینا کبھی اپنے سوسر کو اپنی ساس کو بار بار فریج کھول لے پہ منع نہ کرنا آج میرے عزیزوں جب ڈلکے کے اوپر فریج کی موجودگی میں ڈی فریزر کی موجودگی میں مرف کے کالے گھر میں پڑے وہ عفضے کے شرفت گھر کے اندر پڑے ان کی موجودگی میں جب کسی کا باپ گلی کنل کے کے اندر پانی پیئے تو سمجھ جانا دنیا کی زندگی سے یہ بڑا تنگا گیا ہے اپنی بیویوں سے کہہ دو اپنی بچیوں سے کہہ دو اپنی پوتریوں پوتریوں سے کہہ دو خبردار خبردار دادی کو تازی روٹی پکا کے دیا کر دادی کو تازی روٹی پکا کے دیا کر بیوی سے کہہ دو مجھے دے یا نہ دے میرا اببہ جب روٹی مانگے تو تازی پکا کے دیا کر یہ پوڑا ہے جس طرح تیرے بچے کے موں میں دانت نہیں اس کے بھی موں میں دانت کوئی نہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے میں نے کئی باپوں کو آنکھوں سے دیکھا کئیوں کو دیکھا جو سوٹی سوکی روٹی دیکھے کہتے ہیں بھی لکھوک کوئی نہیں حالانکہ اتنی بھوک ہوتی ہے ایک ہی دکھا دو کھا جائے باپا گرم ٹونی پکاتا کہتا بچی تھوڑی ہے وہ تو رفصت کر دی اب تو پرائی بچیاں گھر آکے بیٹھ گئی ہیں خدا کا شکر کرو تو روٹی کی بات کرتا ہے انہیں سونے کے لئے مجھے چرپائی کی جگہ دے رکھی ہے اللہ اللہ رضی اللہ اللہ رضی اللہ سبحان اللہ میرا نبی زندگی دیکھے گیا میرا نبی معاشرہ دیکھے گیا خدا کے راستے حضور کی زندگی کو لو آس سرات پار پوری دنیا کفر کے اندر میرے عزیزو ساڑھے چار عرب قدر کتنے عرب کافر ہیں آج وہ کن تذیر ہے ایک نبی دنیا میں آیا تھا غار حیرہ سے اس نے آ کر اب نبوت کا اعلان کیا تھا قرآن کی دولت لے کے آیا تھا حجہ تلویدہ کے موقع پر اعلان کر کے گیا تھا اور لوگوں اللہ کی کتاب اور اپنی زندگی تمہیں دیکھے جا رہا ہوں اس زندگی کو لے کے پوری دنیا کے اندر پھیل جانا اے لوگوں آج خدا کے باستے اس زندگی کو پھیلانے کا عزم کر لو نبی کے طریقوں کو دنیا میں آم کرنے کا عزم کر لو اللہ کی قسم کتنا غیر مسلم تیرے میرے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے آنکھو دے کا حال ہے جیتا جالتا ثبوت ہے میں فروری کے مہینے میں دار العلوم نوار شاہ میں گیا ختم بخاری شریف میں زہر کی نماز سے پہلے اوہ میرے عزیزوں میں نے بیان کر دیا نماز پڑھی میں کمرے میں آ گیا شیخ العدیس صاحب بخاری شریف کا آخری درست دینے کے لیے چلے گئے پتلاسہ لڑکا پرانے سے کپڑے پرانی سی ٹوپی مولی مولی وسیم صاحب اسے پکڑ کے لائے مولی اس سے مصافح کرو یہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے ذرا اس کی سے داستان سنو میرے پاس بیٹھ گیا اللہ اکمر میری اپنی کونیا میری رانوں میں چمو کر رونے لگ گیا میں نے کہا میاں تیرے چہرے سے پتا لگتا ہے بڑی تکلیم میں دو جملے کے اس نے میری خطابت پر لات ماری اس نے اس چہرے پر تھک پڑ مارا عبدالحمنان چوتی سال میں تجھے اللہ اکمر جو مرتبہ نہیں ملا اس نے دو جملوں میں مرتبہ سمجھا کے رکھ دیا میں نے کہا میاں تُنہیں کلمہ کیسے پڑا کہ لگا بولانا لنبی داستان سناو یہ دو جملوں میں ختم کر دوں میں نے کہا لنبی سنائے گا نہ وقت تیرے پاس نہ وقت میرے پاس اتنا بتا تُنہیں کلمہ کیسے پڑا کونیا میری رانوں میں چپو کر عجкоїوں کے ساتھ رو رو کے کہتے ہیں او بولانا میں دو جملوں میں بات ختم کرتا ہوں تم نے بھی کلمہ پڑا تمہارا لگا کچھ نہیں میں نے کلمہ پڑا میرا بچا کو چھنائی لیے میرا دل چاہ میں اس کی داستان سنوں میرے کمیانا ذرا داستان سنا کہ لگا مولانا دو بچیاں ایک بیوی بڑا اچھا کاروبار تھا سودھ پر کاروبار کیا کرتا تھا بنیا تھا ہندو تھا ایسا میرے پاس بڑا تھا خدا بھلا کرے تبلیغ والوں کا ان کا رنگ چڑ گیا انہیں دیکھ کر میں نے کلمہ پڑھ لیا جب میرے گھر والوں کو پتہ لگا میرے اببہ امہ چھوڑ کے ہندوستان چلے گئے میرے سسرال والے آگئے کہہ لگے کلمہ چھوڑ دے یا بچے چھوڑ دے میرے کہا بچہ چھوڑوں گا کلمہ نہیں چھوڑوں گا میری بیوی نراز ہو کے چلی گئی یہ قربانی قیامت کے دن حضور کے سامنے پیشنی جائیں گی ان قربانی والوں کو لے کے اللہ کا نبی اللہ کے دربار میں جائے گا کہے گا ابو مکر حوصلہ نہ کھو اے عمر ہو اس لپس کیوں کر بیٹھا تیرے جانی سار تیرے غلام موجود ہیں اللہ اکبر کہا ہے مصب بن عمر جس نے کلمہ کی خاطر گھر بھار چھوڑ دیا اس میر پرخاص والے ہندو کو بلائے جائے گا کہ یہ بھی نبی کا غلام ہے اس نے بھی کلمہ بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا کہ مولانا دو بچیاں ہیں سی سال کی ایک ایک سال کی میری بیوی میری جھولی میں ڈال کے چلی گئی اور کہہ لگی یہ تیری اولاد ہے گھر سے گندی اولاد تھوڑی لے کے آئی مولانا میرے علاقے والوں نے میر پرخاص والوں نے میرے پر جگہ تنگ کر دی میں اپنے بچوں کو لے کے گاڑی کرا کہہ در آباد اسٹیشل پر آ گیا ایک گاڑی پنڈی کی طرف آ رہی تھی میں بچوں کو لے کے بیٹھ گیا ٹکٹ اوالا پوچھنے آیا کہاں جہاں نہ ہے میں نے کہاں جہاں قسمت لے جائے اللہ اکبر کہہ لگا پیسے ہیں میں نے کہاں کہاں گاڑی جائے گی پنڈی جائے گی میں نے کہاں بچوں سمیں ٹکٹ کار دو مجھے کیا پتا میں نے تو کبھی زندگی میں شہر سے مار نکل کے نہ دیکھا جب پنڈی کا سٹیشن آیا گاڑی خالی ہو گئی میں پلیٹ فارم پہ میرے عزیزو کرسی پہ بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد ایک بچی نے میری داڑی یوں پکڑی ایک بچی نے میرے موہ پر انگلی ماری میں ادھر دیکھو تو امہ امہ ادھر دیکھو تو امہ امہ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا میں نے کہاں تمہیں ماں مل جائے گی لیکن میں زندگی ہار جاؤں گا مولانا بچوں کا رونا میرے سے دیکھا نہ گیا میرے ٹکٹ کٹایا میں اگلی گاڑی پر جہدر آباد سلطر کے میر پرخواہ چلا گیا مولانا بچے تو ماں کو مل گئے اللہ اکبر پھر وہ ہجکیوں سے رویا میرے گھٹنوں پہ سر رکھ کے رونے لگا کہہ لگا مولانا اب نے سنا تھا بلال کو مانا اب نے سنا تھا بلال کو یوں کیا اللہ کی قسم مولانا جب میرے سارے بھائی میرے سارے وشتہدار مجھے رسیوں سے مار مار کے جایا کرتے تھے مسلمانوں کا محمد کا بلال مجھے یاد آ جایا کرنا تھا میرے سر آنا گیا میرے سر پہ آت پہ را میرے دو ہزار رپیان نکال لے جتنی میری طاقت تھی میرے جیب میں ڈال دیئے دو ہزار کو میری مٹھی میں دبا کے میرے ہاتھ چوب کے کہنے لگا مولانا میرے کلمہ پیسے کے لیے نہیں پڑا مجھے پیسہ نہ دو دینا چاہتے ہوں مجھے دعا دے دو جس کلمہ پر میں نے بلال کی طرح مار کھائی دعا کرو کلمہ یہ میرے ساتھ کمر میں چلا جائے پوری دنیا اس وقت ترس رہی ہے ہم آپس کی لڑائی لڑ لڑ کے مر گئے اپنے اپنوں کو جیل کروا رہے ہیں اپنے اپنوں کی مسجدیں بد کروا رہے ہیں آج اجنسیوں والوں کی کیا طاقت تھی آج حکومت والوں کی کیا طاقت تھی مدارس کے میں میں داخلت کرتے آج مساجد میں میں داخلت کرتے اللہ اکبر میرے عزیزوں مجھے وہ بات یاد آگئی جب رائی وڈ کے اندر بیان کرنے والے مولا محمد احمد لار صاحب کہہ کے رونے لگے فرمایا جب گجرات اور بہار کے حالات خراب تھے حضرت جیناب الحسن میرے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ فرمایا اپنی خارقہ میں لیٹے ہوئے تھے میں تیس سال حضرت کی ڈاک لے کے ان کی خدمت میں جاتا رہا جب میں عصر کی نماز کے باہر ڈاک لے کے پہنچا گوھر تک یہ پر ٹیک لگائے اپنی اگ اپنا اپنا بازو اپنا بازو آنکھوں پر رکھ کے سوئے ہوئے تھے میں نے کہا السلام علیکم کبھا علیکم میں سویا نہیں میں نے قدرت ڈاک آئی ہے فرمانے لگے ڈاک بات میں وصول کروں گا پہلے پتا گجرات اور بہار کا حال کیسا ہے میں نے خازت اسی طرح لڑائی قتل و غارت ہے اٹھ کے بیٹھ گئے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے رونے لگ گئے رو رو کے فرمایا محمد آمد پتا ہے یہ قتل و غارت یہ سارے حالات کس کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ اللہ ہی جانے اپنے طرف کی سارا فرمایا سارے کا سارا انعام الحسل کے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے آج اپنا جرم تسلیم کرنے کو میرے سوئے تیاری کوئی نہیں مانتا ہی کوئی نہیں میں نے کوئی غلطی کی ہے اندر دیکھو غلط مار دیکھو غلط اور میرے عزیزوں ہمیں پتہ آج تک دس دس بچوں کے بات بل گئے عورت کی گود کھوکلی ہو گئی پاس سو روپے آق بھائی آج تک وہ اپنی بیوی کو دے نہیں سکے کشبیر کی بیٹی کو کیسے آزاد کرائیں گے میرے انڈیا کے ایک عالم دیل کا بیان سنا کہہ لگے ہم پتہ نہیں کتنے بہن بھائی تھے جی جن ہمارے اببہ کا انتقال ہوا ہمارے کمرے میں خبر پہنچی باپ مرا ہم نے بطن دبا کے کمرے کا پنکھائی بند کر دیا رشتہ دار کہنے لگے گرمی میں پنکھا کیوں نہیں چلاتے کہ جو بجلی کا بل چل رہا تھا باپ کی وراثت میں سے چل رہا تھا اب بہن بھائی ابھی تک پہنچے کوئی نہیں باپ کے مرنے کے بعد اس کی کمائی میں سے پنکھے ہوا کی ہوا لینے کی ہمیں اجازت کوئی نہیں کچھ نے سکون سے ان کا باپ قبر میں اترا ہوگا پھر سارے بھائیوں نے مشہورہ کیا ساری بہنوں نے مشہورہ کیا ہم متفقہ طور پر اجازت دیتے ہیں پنکھے کے لیے بٹن دبا کر ہوا لے لو اللہ اکبر اس کا بوجہ مارے باپ پر نہیں آئے گا جو لوگوں کے مربے کھا گئے غریبوں کی زمینے کھا گئے پانی کے وارے کھا گئے کیا انہیں برنا نہیں جو لوگوں کا رات کو مگمگے توڑ توڑ کے پانی چوری کرتا ہے صبح اٹھ کے کہتا ہے میں بخشا جاؤں گا حضور مجھے ہزے کو سر پی لائیں گے اچھی اس دیرہ عورت پر کم ضرور رہی ہے قرض ضرور رہی ہے ہاتھوں پر کہنے لگے آخری بات